اسلام علیکم موسمی تبدیلی کے ساتھ اور مہولیاتی آلودگی میں اضافے کے ساتھ یعنی سماغ کی وجہ سے نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی سانس کے امراض میں بھی تہاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جس سے نہ صرف بچوں کا سانس قراب ہوتا ہے کھانسی، زکام، چھینکیں آنکھوں میں خارش، آنکھوں کا بہنا اور ساری ساری رات کھانستے رہنا بھی شامل ہے کیسے ہم اس سماغ کے اثرات سے اپنے آپ کو اور بچوں کو بچا سکتے ہیں کیا احتیاطیں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے اور کیا ڈائیٹ میں ایسی چیزیں خوراک میں ایسی چیزیں لینی ہیں جس سے اس کے مذر اس رات ہماری صحت پر ہمارے بچوں کی صحت پر کم سے کم ہوں میرا نام ہے ڈاکٹر رزوان گور آئی آج ہم بات کرتے ہیں احتیاطی تدابیر جو کہ ہم نے سماغ کے موسم میں اپنانی ہے اور ایک ڈائیٹ پلان جو کہ ہم نے بچوں اور بڑوں میں استعمال کرنا ہے سماغ میں جب محولیتی حلود کی بہت زیادہ ہو جائے اور ائر کوالیٹی انڈیکس بہت گر جائے تو کوشش کریں کہ بچوں کو گھر سے باہر صرف ضرورت کے تحت نکالیں اور اگر بچے سکول جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو سمپل ماس کی بجائے N95 ماس یا N99 ماس لگویں جبکہ عام ماس شاید سموک کو روکنے میں اتنے افیکٹیف ثابت نہ ہو جن دنوں میں ائر کوالیٹی انڈیکس بہت زیادہ خراب ہو آپ کوشش کریں کہ بچوں کی ایکٹیوٹیز گھر کے اندر ہی ہوں ان کو گھر کے اندر ہی ایسی اپرچونٹیز پروائیڈ کریں کہ وہ باہر مت جائیں کیونکہ اگر وہ باہر جائیں گے تو وہ ان تمام امراض کا شکار ہو سکتے ہیں جو کہ سموک کی وجہ سے ہو سکتے ہیں خاص طور پر وہ بچے جن کو نا کی الرجی ہے جن کو دمے کا مسئلہ ہے جن کو چیسٹ الرجی رہتی ہے سارا سال یا موسم کی تبدیلی کی طرح وہ ہرگز باہر مت جائیں اور اگر وہ کئی دوائیاں لے رہے ہیں جیسے سانس کے لیے چھاتی کی الرجی کے لیے نا کی الرجی کے لیے دوائیاں تو وہ جاری رکھیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کو کم زیادہ کریں Air Quality Index کو منیٹر کرنے کے لیے یعنی محول میں علودگی کتنی ہے آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کر سکتے ہیں Air Visual کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور باہر کی علودگی پر نظر رکھیں جن دنوں میں بہت زیادہ Air Quality Index خراب ہو جائے کوشش کریں کہ باہر کی ایکٹیوٹیز لیمٹ کر لیں جن دنوں میں Air Quality Index یعنی محولیات علودگی بہت زیادہ عروج پہ ہو تو گھر کی دروازے کھڑکیاں بند رکھیں کوشش کریں کہ وہ بند رہیں تاکہ باہر سے علودہ ہوا گھر کے اندر نہ آئے گھر کے محول کو یعنی گھر کی فضاء کو صاف کرنے کے لیے آپ گھر میں Air Filters یعنی ہیپا Filters کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن ظاہر ایک کوسٹلی آئٹم ہے ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا اب بات کرتے ہیں کہ سموک کے موسم میں کیا کیا غزائی تدابیر اپنانی چاہیے کیا ڈائیٹ پلان ہونا چاہیے کہ اس کے موزر اثرات ہماری صحت پر کم سے کم ہوں سموک کے موسم میں کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک یعنی Water انٹیک بہت زیادہ رکھیں بچے بھی بڑے بھی جتنا پانی پیتے ہیں اس کی مقدار کو ڈبل کر دیں کیونکہ پانی جسم میں ڈی ڈاکس کا کام کرتا ہے اور جو فاسد مادے ہیں وہ تمام باڈی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں خوراک میں وہ تمام چیزیں جن میں انٹی آکسیڈنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ استعمال کریں مثال کے طور پر سٹرس فروٹس جیسے گاجر ہے مسمی ہے مالٹا ہے کنوں ہے ویجیٹیبلز ہیں گرین ویجیٹیبلز ہیں یہ تمام استعمال کریں گاجروں کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ گاجروں کا بھی بہت اچھا ایفیکٹ ہوتا ہے باڈی میں انٹی آکسیڈنٹ ان تمام چیزوں میں وائٹیمن سی بھی ہوتا ہے اور اگر آپ فروٹس ویجیٹیبلز نہیں لیتے تو کوشش کریں وائٹیمن سی کی کوئی نہ کوئی ٹیبلٹس ایس سپلیمنٹ لیجئے اومیگا تھری فیٹی ایسٹ جن جن چیزوں میں ہوتا ہے وہ جسم میں مضاہمت کو یعنی بیماریوں سے لنڈے کی مضاہمت کو بڑھاتے ہیں یعنی ایمیونٹی پروائیڈ کرتے ہیں وہ تمام خوراک ہیں جس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ شامل ہے اس میں فش شامل ہے اکھروٹ شامل ہے فلیک سیٹس یعنی السی کے بیچ شامل ہیں اور چیا سیٹس شامل ہیں کوشش کریں یہ تمام چیزیں بچوں کی اور بڑوں کی خوراک میں لازمی استعمال کریں جو کہ جسم میں مضاہمت کو یعنی بیماریوں سے لڑنے کی مضاہمت کو بڑھاتے ہیں اور اس موق کے موسم میں بیمار ہونے سے بچا سکتے ہیں امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی اپنا اور اپنے بچوں کا بہت بہت خیار رکھیں بھائی کو دعا میاد رکھیں اللہ حافظ